خوش حمدی ناظرین انسان میں اکرام عمد کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم سب کے اپنی رہنٹوں کا نظر فرمائے اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطی اللہ عطی رسول کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو جو یوٹیوب پہ عابد ایڈوکیٹ آئی کورٹ کے نام سے ہے لنک میں نے ڈیسٹریکشن میں رکھ دیا ہے ٹیلی فون نمبر رکھ دیا ہے وارس آب کال نمبر ایک ہی ہے جو زیرو تین سو چوتی نو سو چالیس بانویں چھاسی میرا تعلق لاہور سے ہے آپ کسی بھی قسم کے مسئلہ مسائل کے لیے میرے پاس تشریف لاسکتے ہیں بہت ریزنیبل اور افورڈیبل سرف سے زہیں میری اس کو پریز ضرور سبسکرائب کریں لائک اور ویوئر شیئر کریں اس چینل کو آپ تک قانونی معلوماتی انفرمیشنز پوچھا رہا ہے جو آپ کے زندگی میں روز مرہ میں کام آنے والی ہیں تو ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں مائنر کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا اس کے خلاف یا خود مائنر مقدمہ درج کر سکتا ہے تو کیسے کرے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے کانون نے ہمیں کیا رہنمائی کروائی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں جب ہم بتاؤں گا کہ گارڈین فاردہ سوٹ تو بی اپوانٹڈ بائیدہ کوٹ فار مائنر ڈیفینڈنٹ جو نابالک مدالعہ ہے اس کے لیے وہ خود تو کار نہیں سکتا اس کے بہاب پہ جو کرے گا وہ گارڈین کہلائے گا کوٹ کی اجازت سے ہوگا تو اس کے لیے آرڈر 32 رول 3 نے ہی وضاعت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پرپس آف دس رول تو انشور ڈیو اینڈ پروپر ریپریزنٹیشن آن بیہاف آف آف آمائنر ڈیفینڈنٹ تو آر گارڈین کہ اگر نابالک مدالعہ جو ہے اس کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ جو متولی ہے جس کو عدالت مقرر کرے گی جو بالد آقل سمجھدار ہوگا اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ کوٹ مقرر کرے گی اور وہ جو گارڈین ہے وہ اس مائنر کے بحاق پہ وہ مقدمے کا دفاع کرے گا مائنر کے بحاق پہ کیونکہ مائنر کو قانون نے اجازت نہیں تو اس کے لئے آرڈر بتیس قائدہ نمبر تین ہماری رہنمائی کرتا ہے دیوانی کسیسوں کریمیل روڈ دیویل پرسیجنل کورڈ کے تحت تو یہ مقرر کیسے ہوتا ہے گارڈین متولید گارڈین آف آمائنڈ دیفینڈنٹ اس کانسیسٹوٹڈ بائی آرڈر آف دا کورڈ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ عدالت کے حکم پر گارڈین مقرر ہوگا مگر اس کے اگنسٹ اگر مائنر مدعی وہ کیس کرتا ہے تو اس کا جو نیکس فرینڈ ہوگا وہ اس کو ساری کاروائی کو مدالعہ کو بیان کرے گا مدعی جو ہے نیکس فرینڈ ہوگا اگر مائنر کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے تو اس کا متولید دفاع کرے گا اور اگر مائنر کسی کے خلاف مقدمہ کرتا ہے تو اس کا نیکس فرینڈ کرے گا یہ عدالت کہتی ہے یہ قانون کہتا ہے اس کے لئے کیس ریفرنس بتاتا ہوں آپ کو آل انڈیا ریویو اے آئی آر جس کو بولتے ہیں آنڈیا ریویویوی یار آنڈیا ریویویوی2 دا اپلیکیشن ان دا نیم اینڈ اون بیہاف آف دا مائنر آر بائی دا پلنٹ وہ عدالت کو اپلیکیشن دی جائے گی کہ میں اس کا گارڈین مقرر ہو رہا ہوں مجھے اس کی پرمیشن دی جائے عدالت سارا کچھ دیکھے گی تحقیقات کرے گی کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ یہ گارڈین مقرر کیا جا سکے تب وہ اجازت دیتی ہے اس کے بعد ویریفکیشن اس اپلیکیشن کی بھی ہوگی تحقیق بھی ہوگی اس درخواست کیجئے اس نے گارڈین مقرر ہونے کے لئے درخواست دی ہے کہ میں جی اس کے گارڈین مقرر ہونا چاہتا ہوں تاکہ اس کے مقدمے کا دفاع کر سکوں یہ خود تو نبالے گئے مائنر ہے سچ اپلیکیشن شل بھی سپورٹڈ بائی این ایفیڈیوٹ ویریفائنگ دی فیکٹ دیت دی پروپوزڈ گارڈین نامزد گارڈین جا متولی جو ہے has no interest in the matters in controversy in the suit adverse to that of مائنر and that is a fit person to be so appointed عدالت جو وہ متولی بننا چاہتا ہے اس ڈیفینڈنٹ کا مدال ہے مائنر کا نبالے کا تو عدالت دیکھے گی اس ذرخواست پہ غور کرے گی کہ اس کا کوئی اپنا ذاتی مفات تو نہیں متولی کا اس میں اگر نہیں ہے صحیح ہے تو عدالت مقرر کر دے گی اس کو اگر کہیں پہ وہ مدال ہے کی مائنرٹی یا نبالگی پہ کوئی اتراز ہے the court should determine it عدالت اس کا فیصلہ گرے گی where the factor of minority is disputed then court shall determine it اس کے بعد degree obtained by amonet without guardian a minor defendant is not considered to be a party of a suit till such time as he is represented by guardian اس وقت تک guardian کی کوئی حسیت نہیں وہ خود بزارت خود نبالگ جو ہے وقت ما دائر نہیں کر سکتا degree حاصل نہیں کر سکتا حکم نامہ عدالت کا حاصل نہیں کر تا وقت کے وہ متولی یا guardian جو court یا عدالت کے رسل سے appoint ہوا ہے وہ apply کرے گا and such a degree obtained against minor without guardian is null and void اس کی کوئی حسیت نہیں ہوگی اگر مدالہ نے جو نبالگ خود degree حاصل کی ہے اپنے دفاع میں اس کی کوئی حسیت نہیں تا وقت کے متولی حاصل کرے متولی چونکہ بالگ ہے سمجھدار ہے minor اس قابل نہیں ہے قانون کسی بھی ملک minor کو اس کی عجاز نہیں دیتا even though the minor has not been prejudiced کیونکہ minor کے خلاف نہ مقدمہ ہو سکتا ہے minor قانون کی نظر میں مقدمہ کر سکتا ہے minor اگر کرے گا تو اپنے next friend کے through کرے گا اور نبالگ یا minor جو ہے اس کا دفاع کرے گا تو اپنے guardian یا متولی کے ذریعے کرے گا who can be appointed as a guardian of the minor متولی کون مقرر ہوگا یا تو اس کا فادر ہوگا والد ہوگا other than natural guardian وضاحت اس کی مفتاج تا ہوں where there is no father اگر باپ نہیں ہے and no other natural guardian mean اس کے بہن بھائی والدین نہیں والدہ نہیں بہن بھائی نہیں ہے تو اس کو پھر the person in whose care of the minor پھر وہ guardian ہوگا جو جس کے تحویل میں کفالت میں وہ بچہ ہے عدالت اس کو fit سمجھتے ہوئے مناسب سمجھتے ہوئے guardian اگر اگر والد نہیں ہے والدہ نہیں ہے بہن بھائی نہیں ہے تو پھر وہ بچہ جس کی تحویل میں ہے کفالت میں ہے عدالت اس کو مناصف سمجھتے ہوئے سارے جاج پرتال کے بعد قوانین کو مدرہ رکھتے ہوئے guardian for a suit for a minor shall continue as such throughout all proceedings arising out of the suit including proceedings in any appellate or regional court and any proceedings in the execution of a degree unless his appointment is terminated وہ guardian اس وقت تک اس مقدمے کا دفاع یا اس کے حق میں یاد رسی کے لیے ہوگا جب تک کہ وہ عدالت کی طرف سے اس کو ریٹائر نہیں کی ہے تک ریموو نہیں کہ جا سکتا یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے یعنی تین شکلوں میں وہ guardian شیف ختم ہو جائے گی یا اس کی retirement یا اس کا period ختم ہو گیا یا کسی ویہی سے عدالت نے اس کو ختم کر دیا یا وہ فوت ہو گیا تو guardian شیف ختم ہو جائے گی اہلیت کیا ہے گارڈین کی متولی کی اہلیت کیا سونڈ مائنڈ ہو میجر ہو یعنی بالگ ہو آقل ہو اس کا مفاد اس مقدمے میں کوئی نہ ہو وہ صرف اور صرف مائنر نبالگ کے لیے ہی مقدمہ لڑ رہا ہے یا کر رہا ہے تو نیکس فرینڈ کرے گا اس کا بھی مفاد نہیں ہونا چاہیے اس میں guardian ہے تو مدہ مائنر کی طرف سے ہوگا تو مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے آقل بالگ اور سونڈ ہو تو یہ ہے ساری چیزیں اس کے لیے کہ guardian for the suit to be appointed by the court for minor defendant یہ آتا ہے under order 32 rule 3 civil procedural court 19 08 19 08 اپنا کیا رکھئے گا آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو subscribe کریں اپیرشیٹ کریں قانونی معلومات ہیں پانچ داس پندرہ بارہ منٹ کی آپ تک پہنچ رہی ہیں حوصل حفظ کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ میرے چینل کو گروئنگ چینل ہے موسیقی موسیقی